خدا وین حضرت مولانا دنی سلامت داتار سرکار مولانا شکریم الہسینی خاضر امامنا پاک مبارک نامو پر سلوات پرولامتی اللہ علیہ وآلہ 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 ممینو نورانی سمجھنی عبادت ما جو مٹا ما مٹا فائدہ ہو رہلا چھے تے بابت آج یہاں پھر وایج ما سامبڑ سوں مفقر حضرت امام سلطان محمد صانعہ بے فرمان امام سا کریم نا بے فرمان اور پیرو نا پاچھے گنان آپنے سم مخش پیس کریس کیا آپ پتے انداز کری سکو کہ بندگینی اندر امام نا فرمان پرمانے نا پیرو نا گنان پرمانے سوں لاب چھے فقط آپڑے فرمان نا گنان سامبر سوں اور انداز تمارے کروانو چھے سو دے پہلا آپ نے حضرت امام سلطان محمد صاحب نا فرمان سامبری ہے جو کہ گنی وقت آپ نے سامبری ہوں سے امام سلطان محمد صاحب جماعت نے بندگی کروا آوے امام آٹے جے فرمان کری ہوں امام آن فرماؤ چھوں کہ امارو فرمان چھے ام کہوانا بدلے امام پتا نا باپا نا ریفرنس آپی نے فرماؤیا گوھر رحمت ما بھی فرمان چھے چھاپے لو علیس صاحب آپ اپنے ریفرنس آپی پتا نا پی تاثرین ہو کہ اے فرماؤ تا تا نے ہوتم نے فرماؤ چھوں اللہ مطلب ایتھی ہو کہ آپ فرمان نا اندر بے امام انوالو چھے فرمان تمہ بھی سامبری ہوں سے حضرت امام سلطان محمد صاحب فرماؤیا کہ آگا علیس صاحب داتا رے فرماؤیا چھے امام پتا نا پتا نا پرو نا میا چھے آگا علی صاحب داتا رے فرماؤیا چھے کہ تمہ مدرہ تے جماعت کھا نا مہاوی یا علیمی بندگی کرو تمہ جے ثواب چھے تے تمہ رو چھے اپنو امام فرماؤے چھے تمہ جے ثواب چھے تے تمہ رو چھے پچھے امامیں فرماؤیا ہوں انہ جے پاپ یعنی گناہ چھے تے امارا اوپر چھے ایک امام پتا نا مرید نے سمجھاوے چھے کہ تمہ سوارے جماعت کھانے آؤ بندگی عبادت کرو دعا تسبیح کرو یہ بھی ثواب تھائی یہ تمہ نہیں جاؤ انہیں خدا نہ کرے نے کوئی بھول کریں جاؤ تمہیں انہیں گناہ تھے جائے سوارے جماعت کھانے آؤ انہیں کوئی غلطی کرو انہیں خدا نہ کرے انہیں گناہ دار تھیا تو امامیں فرماؤیا ہوں کہ یہ تمہارا گناہ تمہارو امام پتا نا ماتھاؤ پر لیوا تیار چھے جب ایک اکیت امام سلطان محمد صاحب فرماؤیا ہوں کہ جے لوگ کو سانجے جماعت کھانے آوے چھے انہ ترون پرکار چھے کلا میں امامیں مبیمہ فرمان چھے ایک سواب میڑواں ماتے آوے چھے انہیں سواب میڑوے چھے ایک جو آوے چھے پہ وہ پاچھو چالی ہو جائے چھے نتی سواب لے جاتو کہ نتی کئی گناہ لے جاتو تریجہ ماتے امامیں فرماؤیا ہوں کہ یہ ہو چھے کہ سواب لیوا نا بڑھلے گناہ لینے جائی چھے آسانجنا جماعت کھانا ماتے امام نو فرمان کلا میں امام مبین مات چھے پر سوارنا جماعت کھانا ماتے امام پتے فرماؤیا چھے انہیں پتا نا پیتا سنو ریفرنس آپے چھے کہ جو تم نے سوار جماعت کھانے آواتی خدا نہ کرے نے کوئی بھلو کری جاؤ انہیں گناہ تھائی تو یہ گناہ تمہارا امام نے آوپر چھے تمہارا اوپر نہ تھی سواب تھا یہ تمہارو گناہ تھائی تھی ہمارا اوپر چھے پچھے ایک بجے تھے کھانے ابھی جو فرمان امام سلطان محمد سانو چھے کہ ایک طرف مانگ تو دنیا میں کارنے جماعت کھانے نہیں آوتا ہوئی کہ دنیا میں مٹھا سنا کارنے سوارے نہیں آوتا ہوئی جہاں دنیا انہیں اٹلی بدھی سرس دیکھاتی ہے تینے انہوں مال اٹلو بدھا میٹھو لاغتا ہوئی اٹلو ماتے کھڑا چھے نہیں آواتا ہوئی تو امامیں فرمان ماں فرماوی ہوں ایک طرف آکھی دنیا نو مال انہیں بیجی طرف عبادت امام انہیں راجوا ماں تو لے چھے ایک طرف دنیا بھر نو مال راکھے دیو تمہیں آکھی دنیا نو مال تو کوئی ایک مانت پانسے ہوئی جنہیں پر امام فرماوی چھے ایک طرف آکھی دنیا نو مال انہیں بیجی طرف عبادت پچھ عبادت امام پتے فرماوی چھے آؤو عبادت نو جبرو وجن چھے دنیا آکھی نا مال نے ایک پلیٹ فارما ایک پر لاؤما راکھو انہیں ایک پر لاؤما جو عبادت راکھو تو امامیں فرماوی عبادت نو پرلو بھاری تھے یسے کارر کہ عبادت ماں اٹلو بد وزن چھے عبادت اٹلو بدی موٹی چھے دنیا بھرنا مال کرتا دنیا بھرنی دولت کرتا دنیا بھرنی سوک چائنہ میں آسائز کرتا بھی عبادت وزی جیسے بیج فرمانو امام سلطان محمد سانہ کے بعد ہمارے بے فرمان مولانا حاضر امام نا کیس پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرواتنا تیر ورس پیغمبرینا تیر ورس نا تھی تیا سو دی گریبی ہتی تریس چالیس ودو تھی ودو پچاس مان سو مسلمان تھے لہ ترون ورس تھی مکہ ماں پیغمبر انہ تینا ماننا رہا انہوں بائیکارٹ کروا ماں آویو ترون ورس تھی کوئی ساتھیں وات کرے نہیں انہیں کوئی جاتھنو ویوار راکے نہیں نات بار جیوی وطلو کری مکہ نہ کافر ہوئے پیغمبرینا تیر ورس پورا تھے یا مکہ دیا نرج انہیں جے لوگو مسلمان تھے آتا یہ سو خلاف تھے یا کائی لو توی لوگو پاسے اکلی بہتی کنگال انہیں گری بستی تھی انہیں خدا نو حکم تھی پیغمبر نے کہ تمہیں تمہارو وطن مکی دیو انہیں مدینہ طرف ہجرت کرو راتو رات اللہ نا رسول مکہ تھی مدینہ روانہ تھی انہیں جی مو منتا ہے بدا نے کہییا کہ تمہیں بھی ایک پچھی ایک ایک پچھی ایک نکری جاؤ مکہ خالی کری دیو آپ انہیں مدینہ جوانو خدا نو حکم تھی ہو چھے انہیں ایک 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 کری نے بدا مدینہ آوی گیا مدینہ ماں پیغمبر کٹلا ورس جائے تمہیں سوال پوچھو تو دس ورس ٹوٹل پیغمبرینا ورسو تری بیس جو ماں تھی تیر ورس تو مکہ ماں چالیا گیا ہمیں دس ورس پیغمبرنا ہاتھ مچے انہیں حالت کیو ہی ہوتی جارے مدینہ پہنچیا تیارے کوئی نہ پاسے کھاوانو دیکھنی والو نہیں مدینہ نہ کھڑو تو کہ جو پیغمبر پر ایمان لاویا یہ آ لوکوں نے کھاوا آپے تو پیٹ بھرائی یہ بھی حالت نا آ مسلمانو انہیں بھی کٹلا توکیا مٹھی بر انہیں دس ورس ماں سوچیوں آج انگریزو لکھے چھے اتیاز اسلام نو تو انہیں بھی لکھوں پڑے چھے کہ دس ورس نی اندر مسلمانو یہ کٹلا ہی دیسو جیتی لی دا جے مکہ تھی یہ لوکوں نے رات و رات بھی کرو پڑیو تو یہ مکہ بھی جیتی لی دا مدینہ بھی جیتو حبسہ بھی جیتو خائبر بھی جیتو ایک پچھی ایک دیسو جیتو آلا گیا مسلمانو انہیں پیغمبر نہ پندر ورس پچھی ٹوٹل پچیس ورس نی اندر دنیا نا بے موٹا سہرو اے وقت نا جم اتیار امریکہ انہیں رسیا چھے اے وقت نا بے موٹا سہرو فارس انہیں روم یہ بننے دیسو بھی اسلامیں جیتی لی دا اے وقت نا رسول اللہ زمانہ نا بے موٹا دیسو چوٹسو ورس پہلا نا دنیا نا موٹا ما موٹا دیسو بھی مسلمانو انہیں اندر ماویا انہیں اسلام نی حکومت تھی تیا کٹلا ورس نو پیریٹ پچھیس تھی چھویس بڑھا رہی تھی بڑھا رہی تا میں کاؤنٹ کرو تو تریس پچھیس تھیس ورس پہلا سوہ تو تو کیا مسلمانو پاس یہ کھاوا نو تو نینا دیس مارے واماتے جدہ نو تھی کہ انہیں ہجرت کری نی بیجا چھکا نے جمو پہلو تو آنے انہیں پچھیس تھیس ورس نی اندر دنیا نا موٹا موٹا دیسو جیتی لی دا اردھی دنیا جٹلی جگا ہو جیتی نینا ہو پر اسلام نا جڑنا چڑھا بیا آج اتیاز کار لکھے چھے کہ وات خوٹی نتی آگ تھیو چھے اور اٹلا آج پیریڈ ماں تھیو چھے پڑ کم تھیو چھے یہ نا موٹا کوئی آج سودھی کلم نہ تھیو پاڑی کہ پچھیس ورس نی اندر اٹلی پرگتی کیم کیم جنہیں پاس یہ کھاوا نو تو کہ جنہیں پوتا نی ماترو بھومی سنگروا تیار نو تھی یہ لوکو راجہ بنی گیا اٹلی بدھی پرگتی کری یہ کوئی نتی کری نتی عیسائیو اٹلا پیریڈ ماں اٹلی پرگتی کری نتی اٹلا پیریڈ ماں یہودیو یہ پرگتی کری نتی کوئی پانچلیکوں میں پرگتی کری انہیں مسلموں یہ پرگتی کر لی تھی موٹا جواب کوئی پاسی نتی انہیں جواب مولانا حضر امام سا کریم الحسینی یا پتا نا فرمان ماں پیو اسماعی آسوسییشن فار بومبے تھی پرنٹ ٹرائلی بیتو الخیالنا فرماننی پستک حضر امام فرماوی چھو ہمارا والا روحانی بچہ او گھرہ مسلمانوں عبادت نہ ار Africa نے بھلی گیا چھے آج دنیاں جس لوگ مسلم ہو چھے امامیں فرماویوں کہ یہ لوکو عبادت نو جو میننگ چھے کہ عبادت نو جو مقصد چھے نے بھلی گیا چھے گھرہ مسلمانوں عبادت نہ ار Africa نے بھلی گیا چھے پچھے امامیں فرماویوں تمہیں ایتیاس واجسو تمہیں ایتیاس واجسو تو تم نے خبر پڑھ سے کہ حضرت پیغمبرنا زمان آما مسلمانوں اکلو بدھو کاریا کیم کری سکیا ہتا امام کوششن پوچھے جائے کہ جو ایتیاس واجسو تو تم نے خبر پڑھ سے کہ حضرت پیغمبرنا زمان آما مسلمانوں اکلو بدھو کاریا کیوں کاریا میں تم نے ریکھا آپ ہی کہ تھوڑا کورسونی اندر راجہ بنی گیا اکلا اکلا دیسو جیتا اقلب و دوکاریہ مسلمانوں اے کریوں یعنی پیغمبرنا زمانہ ماں کریوں کیم کریوں فروف ارمان اے پرمانے چھے ہمارا والا روحانی بچا ہو گنا مسلمانوں عبادتنا عارت نے بھولی گیا چھے تب ایتیہ سماج سو تو تم نے خبر پڑسے کہ حضرت پیغمبرنا زمانہ ماں مسلمانوں اقلب و دوکاریہ کیم کری سکیا ہاتا پچھے امام تینوں جواب آپے چھے آنو کارا لے چھے کہ تے وہ عبادت کرتا ہتا پرنٹیٹ فرمان انہیں ساکریم نو جواب سے کہ اے لوگ ہوئے پچیس ورس نی اندر اردی دنیا جو جیتی ہوئی پچیس ورس ماں اتنے لوگ پروگریس کری ہوئی تو اے نا پچھوارے اتنچ کارن چھے امامیں فرماویوں کہ اے لوگ کو عبادت کرتا انہیں جار امام نو فرمان سامبریوں نے کہ پچھے ہمیں اتیاز تپائیسو کہ حقیقت ماں یہ فرمان ساچو چھے کہ اے لوگ کو عبادت کرتا تھا اے لوگ کو ماں عبادت نہیں عادت ہتی نہیں اتیاریں نہ تھی اتیاریں بھولی گیا چھے تو ام نے یاد آئیوں کہ نہیں حقیقت ماں امام نو فرمان ساچو چھے کہ اے لوگ کو عبادت کرتا تھا کارن کے یہ زمانہ ماں پیغمبرنا زمانہ ماں نے پیغمبرنا پچھینہ زمانہ ماں لگ بک پانچ سو جٹلا مہان علماء پیدا تھیا عبادتی آتماء کہ جینا نام آجیا پڑے لئی چھے جماں کی لگ بگ لوکو نور جو جو تو عبادت تھی آجے تم نے وائز ماں داکھلا ہو دیوائی چھے جی بناو تیر سو ورس پہلا بنی گیا تم نے آجے سمرا ہوئی چھے کہ حسن بسری کونہ تا کہ رابیہ بسری کونہ تھی کہ جنیت بغدادی کونہ تا کہ بائزید بستامی کونہ تا کہ بصیر حافی کونہ تا مسلم مہتماؤنی بکو بار پڑی چھے اردو ماں اینی بکو چھے تذکر اتو لاؤ لیا عربی ماں بکو پڑی چھے بار پارسی ماں بکو بار پڑی چھے کہ مہان آتنا ہو تھے گے کہ جنو مقصد تو عبادت انہیں عبادت نو پریڑا میں ہوا ہوئیو کہ لوکو یہ پچیس ورس میں اندر اردی دنیا جیتی نے بتا دیو کیارے حیولو سلطان نومسانو فرمان یاد کرو ایک طرف آخی دنیا نو مال انہیں بیجی طرف عبادت انہیں عبادت تھے کہ جنو پاسے کھاوا نو تو یہ لوکو دنیا جیتی ریا تھا کھاوا نو تو یہ لوکو دنیا اوپر جیت میڑی سامان تے تو امام پوتے کیا چھے کہ انہوں کارن رہے چھے کہ تے لوکو عبادت کرتا ہتا یعنی عبادت تھے امیرے لوکو نے کی دوں کہ عبادت نی اندر جو عقلی سکتی ہوئی انہیں امامونا فرمان آوا ہوئی تو پچھے آپ نے کیم عبادت کروا نتھیا ہوتا تو کموک لوکو ہم کیے کہ ہماری سبیت برابر نہ تھی رہتی کہ سوارے آوئے تو ماندہ پڑی جائیں یا سفتیری ہم نے یا ہمارو باڈی اے بھی چھے کہ ہمیں جے ٹائمیں اٹھتا ہو یہی ٹائمیں جو ٹھے جو ویلہ اٹھے ہیں تو پچھے ہم نے تکلیف جو اٹھائی ودہ رہے پرتی ماندگی نیواتو باہر آوئے چھے آنا ماتے مولانا حاضر امام نو ایک بیجو فرمان میں کہ دو نے بے فرمان سامبر سوا پڑے سا کریب رہا یعنی بے فرمان سلطان محمد شانہ بیجو فرمان امام فرماوی ہو پرنٹیٹ فرمان بیتو الخیال نو سا کریم ایک اچھ فرمان بیتو الخیال نو یہ ہو چھے کہ جے جدو چھے بدہ فرمان ہو کرتا بیجو بدہ فرمان ہو امام نہ ہوئے کہ سلطان محمد شانہ ہوئے ڈائریکٹ فرمان چھے آما جناک جدہ پڑھو چھے آپ فرمانی سروات سا کری میں آپ رمانے کری امارا والا روحانی بچہ ہو جے وہ بیتو الخیال ماں چھے انہیں نیامیت بیتو الخیال ماں جائی چھے کہنا ماتے فرمانی چھے ایک کچھ فرمان چھے جدو پڑی جائی چھے بیجا کوئی فرمانی اندر امام امنتی بولیا کہ نیامیت بیتو الخیال ماں جائی چھے ایک لگے بیتو الخیال ماں تو گھنہ آسے گھنہ لوکو بیتو الخیال ماں آسے پر بدہ لوکو بیتو الخیال ماں ہوتا نکھ چھے تو امام امارا فرمان بدہ بیتو الخیال وارا ماتے نو تھی کریوں امارا فرمان انہا ماتے کریوں چھے کہ جے بیتو الخیال ماں آوے چھے ایک کاترے نہیں انہیں جے نیامیت بیتو الخیال ماں جائی چھے ریگولر بیت الخیال ماں آوے چھے اینہ ماتے فرمان چھے مولا فرمان چھے کہ جو نیامیت بیت الخیال ماں جائی چھے اینہ ماتے ہم دعا فرمان چھے ساہ کریم بے ہاتھ اوچا کری سوار جماعت کھانے جو لوگ آوے چھے اینہ ماتے دعا کرے چھے اینہ چھاپے لو فرمان چھے سو دعا کرے چھے امام فرمان چھے ہم دعا کری چھے تمارا سکھ ماتے تمہاری فتح ماتے تمہاری مسکلہ شان ماتے تمہاری ساری تندورستی ماتے تمہاری لامبی زندگی ماتے ساری خالی لامبی زندگی نہیں اگر زندگی لامبی تھا انہیں تندورستی نہ ہوئے تو زندگی جہر پھی جائی تو امام پہلے تندورستی ماتے دعا مانگے چھے کہ جہر لوگ کو فتانی نیندر خراب کری انہیں بیتو الخیال ماں سوار جماعت تھا انہیں آویا چھے اے لوگوں نے کامیابی ملے اے لوگوں نے سکھ ملے اے لوگوں نے فتح ملے اے لوگوں نے تندورستی سارا ماں ساری ملے اے لوگوں نے مسکلہ سان تھائے انہیں لوگوں نے لامبی زندگی ملے پچھے امام فرماویوں ہمارا روحانی بچہ ہو ہمیں دعا کریے چھیں ہمیں دعا کریے چھیں کہ آ دنیا چھوڑی جتا آگاؤ اٹھلے کہ تمہاری موت پہلا آ دنیا چھوڑی جتا آگاؤ ایک وقت تمہیں حضرت علی نور نا دیدان تمہیں حضرت علی نور وڑے بھرپور ہو آ فرمان نا سبتو چھے ہمیں دعا کریے چھے امام دعا کرے چھے تمہیں تو خالی کھانے جاؤ بس تمہارو کام دوے چھے کہ تمہیں جماعت کھانے آو سا کریم کے چھے کہ مارا ہاتھ پوچھا چھے انہیں ماری دعا چالو چھے اے لوگوں نہ ماتے جو پروڑی آویا کے بندگی عبادت کروا ماری دعا چھے نا ماتے انہیں ماری مٹامہ موتی جو دعا چھے امام کے تو سو تھی ودارے اتن دعا چھے یہ تو یہ چھے کہ یہ روحانی بارک مری جائے یعنی پہلا ایک وقت یعنی زندگی ماجی یعنی مرتضالی نا نور نا دیدار تھائی مولا کے ماری دعا چھے تمہیں مانگو کیا نہ مانگو تمہیں خالی آوٹا جاؤ انہیں تمہارو امام دعا کرتو رئیے تمہیں آو انہیں تمہارو امام دعا کرے تیاس دی کہ تمہاری زندگی ختم تھوانی ہوئے انہیں پہلا کمس کم ایک وقت ایک لیس ٹوان تمہیں انہیں دیدار تھائی انہیں نور نا دیدار حضرت علی نا نور نا دیدار امامیں فرماویوں پچھے امامیں فرماویوں انہیں ہمیں ایک پر دعا کریے چھے کہ کون پر مسکلے تمہارا مارگ ماہ نرطر کرتا تھا سے نہیں سا کریم فرماوی چھے کہ انہیں سوائے حجی ایک دعاوں کرو چھوں کہ بیتو الخیال میں جنیمیت آوے چھے انہیں زندگی ماں دنیا نی کوئی بھی مسکلی کوئی پر دیوست رکاوٹ نہ بنے نرطر کرتا ایک لے رکاوٹ کروا واری انہیں تکلیف دیوا واری انہیں رستان روکوا واری امام کہے چھے ماری دعا چھے انہیں سا کریم نی دعا چھے کہ جی مارتو الخیال میں رو جاوے انہیں زندگی ماں کوئی بھی مسکلی نہیں آوے انہیں جتنی بھی مسکلی آو سے رستو کا پینے چالی جوانی کہ انہیں امام نے دعا چھے کہ کوئی پر مسکلی اینا مارگ ماں نرطر نہیں کرے رکاوٹ نہیں بنے مسکلی آو سے جنہیں نہیں پاسے فقط آو سے سوک فقط آو سے کامیابی فقط آو سے ساری تندو رستی فقط آو سے لام بھی زندگی انہیں مسکلیو تو حسیج نہیں انہیں چھلی گھری پہلا ایک وقت انہیں مرتضالینو دیدار تھا آوی دعا سا کریم مانگے چھے پر بولا ہے جو ایم کی دو ہو کہ ہمارا والا روحانی بچا ہو جو بیتو الخیال ماں چھے اینا ماتے ہمیں دعا مانگی ہیں چھے تو آ دعا کن سا سانی سارہ سات سو جماعتیں لگو پڑی جاتے کہان کہ بدہ بیتو الخیال ماں چھے بدہ اینا نامو بیتو الخیال ماں چھے پوڑوں سو روپیہ جینے بھری دی دائی بدہ بیتو الخیال ماں تو بدہ اینا دعا لگو پڑت پر ایمام کتلا حسیار چھے جو آنی وستو چھے کہ انہیں بجی ایک لائن لوو میرو کری ہو کہ جو بیتو الخیال ماں چھے آنے نیمیت بیتو الخیال ماں چاہی چھے روز بیتو الخیال ماں جماعت کھانے آوے چھے فقط یہ لوکو ماتے جا دعا چھے لیمیٹیڈ لوکو ماتے بدہ ماتے نہیں اتنا لوکو ماتے کہ جو پتا نے نیندر خراب کری جماعت کھانے آوے چھے حقیقتی ممینو ہوئے آپنے پیرنا گنان طرف جسوں بولانا بے فرمان بس چھے پیروے گنان ماں سو لکھ چھوں نبی محمدنا زمانہ ماں لڑائیو تھائیتی ام بدانے خبر چھے انہیں جارے لڑائی ستی تو کافروں نامان سو بھی مرتا انہیں مسلمانوں ماتے بھی تھوڑا مری جاتا تو آپ انہیں ان تھتوں کیا بیچاروں مومن اللہ نا رسول نا خاطر اسلام دین نا خاطر لڑوا گیو انہیں مرائی گیو تو یہ لوکو جو لڑائی میں مری جاتا ہے انہیں ماتے قرآن نی اندر آیات نازیل تھائی جبرائیل امین وہیلہی نے آویا انہیں پیغمبر نے کیا چھے کہ محمد جے لوکو دین نام آتے جان آ پی چھے تے وہ صحید تھائی چھے انہیں تے لوکو مریلا نہ تھی تو ہمیں انہیں مریلا نہیں سمجھتا یہ لوکو جیوتا چھے پتہ نا پروردگار نی پاسما چھے انہیں بہتری نیامت و میڑوی ریا چھے قرآن نی آیا چھے کہ جے دین ماتے جان آ پی نے صحید تھا انہیں مری جائی چھے یعنی مریلا نہیں یعنی امبر سمجھو تمہیں ہمیں اس نام آتے جیوتا چھے پتہ نا خدا نا پاسے انہیں نیامت انہوں لاب لے ریا چھے تو لوکو نے جیارے آیت نہیں خبر پڑے نسول اللہ فرماویوں کہ قیامت نہ دیو سے گمی اٹلا مومن ہسے گمی اٹلا عبادتی آتمہ ہسے گمی اٹلا اونچہ کوٹی نا مانسو ہسے پر خدا نا دربارما سوٹھی پہلو درجو جنو ہسے تے صحید نو ہسے اب مسلم امانے چھے رسولنی حدیث چھے کہ صحیدوں نے سوٹھی پہلا خدا نی نزدیک بے ساروامہ ہسے اے نا پچھی لوکو نا جے پرمانے حمالہ تے اے پرمانے سیٹوں مل سے پر سوٹھی پہلو درجو فرسٹ رینک خدا نا دربارما جنے مل سے اے دین نا ماتے جان نا اپنا سہیدوں نے مل سے اسلام دین انہیں قرآن نی آیات عام کیا چھے ہاں جی آپ نے لوکوں نے کہی کہ یہ زمانو جدو ہوتا چوٹسو ورس پہلا جیے لوکو پیدا تھا یہ بھی نصیب دار ہوتا کہ رسول اللہ بھی ہوتا لڑائی ہو بھی ہوتی اتیار رسول اللہ بھی نہ تھی لڑائی ہو بھی نہ تھی جو اتیار لڑائی ہو تو ہمارا دلما بھی بھاو جاگت کہ جندگی چھے کٹلی بہت گئی نے تھوڑی رہ گئے پچھا ورس دو ہوتی ویچار کرے کہ دس پانچ ورس ہاں مری جاؤں چھے نہ کرتا جو دین ماتے مری جاؤں تو وہ ہمارو فرسٹ رینک آوے کہ صحید طریقے مارا داکھلا ہو دیو آئی انہیں پچھے خدا نا دربارما بھی آپڑوں پہلو نمبر ہوئے مانس ویچار تو کرے نے پہ تیارے لڑائی ہو جنہ تھی انہوں سو تو دلما بھاو تھا پر آپڑے دباوینے بیس مو پڑے گا تیارے وہ کوئی چانس نہ تھی کہ آپڑے سادت نو جام پی سکیے پیر پتا نا گنانما لکھے چھے امام پاسے دی مانگی لی دی سادت بھی کہ اسماعیلی کومہ سہید بھی تھوڑے یہ لوگ کو تھائی سکے چھے یعنی کتلا چلے ہی ساتھے فرماویوں ساتھو گروو کہہ رہے ساتھو گروو تم نے کیا چھے جو کوئی کھوٹا گروو کہتا ہوئے تو بھروسہ بھی نہیں کرو پھر سامہ تے ساتھا گروو سب دواپرے چھے کہ دنیا میں کھوٹا گروو بھی چھے اللہ تمہیں انہی وقت ہمیں نہیں آوتا یہ ساتھو گروو کہہ کروانو ساتھا گروو کہہ رہے سیر ساتھا جو کیجئے تمہارو من تھائی کے تمہارو سیر ساتھا اکلے بدلو ماتوا پی دے مجھ تمہارے سہیت تھا ہوں چھے تمہارے دین ماں تے بھاؤ جاگے کارنے تمہیں بھی تو مسلمان چھو دین ماں تھائی کہ جان آپی دیں ماں تو کھاپی نہ کیے سیر ساتھا جو کیجئے تو ریلی جگہ ہی آپ جو لگائی ہیں جکرسوں تو ساچھا سوری جن سا پیر ماں باپ کہجئے گروو تم نے ساچھا گروو طریقے کہہ رہی ہو چھوں کہ جو تم نے سہادت جوتی ہوئی سہیدنا درجہ اوپر پہنچوں ہوئی تو اینا ماں تے لڑائی ماں جوانی کے تلوار کے بندوں کے ہتھیار اوپر وانی جرور نہ تھی تمہیں صحیح تاوا بانگو چھو راتنا اوٹھی نے جماعت کھانے آو ریلی جگہ ہیے آپ پوتا نے جگہ راتنا کے بندگی نو ٹائم چھو چھے جماعت کھانا ماں تے اوٹھ جے مانت پوتا نا گھرے تھی اوٹھی نے جماعت کھانے آوے چھے اینے ایک سہادت نو سواب ملے چھے ستھ گروہ کہہ رہے سر ساتھا جو کیجئے تو رینن جگہ ہیے آپ جماعت کھانے آوے تو راتنا اوٹھی میں آو ایک وقت آویس ایک وقت ماتھو کا پائیو بے وقت آویس بے وقت ماتھو کا پائیو ترن وقت آویس ترن وقت ماتھو کا پائیو امام حسین نیسا تے بہتر جیو جے ہتا اینے ایک ایک وقت ماتھو کا پائیو پر ایک اسماعیلی جو رج جماعت خانے آو سے ہزاروں نے لاکھوں وقت ماتھا کپاؤ سے یعنی قیامت نہ بھی اسے کہوانوں کے باری تعلیٰ ہوں ایک وقت نہیں لاکھوں وقت دین ماتھے سہی تھیو حضرت عباس کے وعنہ امام حسین نیسا بھائی کے ہوں دین ماتھے ایک وقت سہی تھیو بیجا لوکو رسول اللہ زمانہ ماں سہی تھیا کہوانہ کے دین ماتھے ایک وقت سہی تھیا پر ایک اسماعیلی جو رج سوار جماعت خانے آویوں سے یہ خداون نے قیامت نہ دی اسے کیسے کہ ہوں لاکھوں وقت سہی تھیو چھو میں نے ایک سہادت نو سواب نہیں لاکھوں سہادت نو سواب جو چھو کارن کے گینان ماں پیرے کی دو کہ پر اوڑیے سوارے اٹھینے کھانے آو کے انہیں ایک وقت کھانے آواماتے ایک سہادت نو سواب چھو آتا ہم نے سواب نیواد کرو چونکہ کتلا سواب ہو چھو پہلے آپ نے جو ہی لئی سیر ساٹا جو کیجئے تو رینی جگائی ہیں آپ خالی راتنا جاگو اٹھلے ام نہیں کہ جو پیرے گینان لیاں رکھی نہیں دو تو آپ نے مطاب کے راتنا جاگو پھوٹا نے جگاڑو تو ماتھو کاپیاں برابر چھو دین ماتے تو آپ نے راتنا جاگی نے ویڈیو جو تا بیٹھا رہے کہ بیٹھن کے لئے ویڈیو جو یہ نہ کی تو ماتھو کاپیاں جیٹلو سواب تھا ہے پر اے نا پچھو تھی لکھے چھو کہ نہیں کھالی جگاڑو اٹھلو جو نہیں جگاڑیاں پچھے سن کروں یہ بھی لکھے چھے جیو لگائی میں جکر سن کہ تارا جیو نے جکر اوپر لگاڑ بندگی اوپر لگاڑ جکر اٹھلے بندگی تارا جیو نے امان چوٹاڑ دنیا نا خیال ماں تھی کارڈی نے بندگی اوپر لگاڑ جیو لگائی یہ جکر سن تو سن تھسے ساچا سوری جن پاڑ تو ساچو دھنی جے چھے نے سوری جن یہ تاری پانسے آوی نے بیج سے کارنکہ تم آتھو کافو آئے ہو چھو صحبت نجام تیس انہیں جے صحیح کیا چھے قرآن کیے چھے خدا نا پانسے چھے تو خدا نا پانسے تارے انتی جاؤں خدا تاری پانسے آو سے کارنکہ تم آتھو کافو آئے ہو چھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج تھائی تھی میراج ماتے وہ ساتھ ماں آسمان سودھی گیا کیا سودھی جبرائیل امین ساتھی آتا ودو آگڑ گیا ایک جگہ آوی سیدرت المنتہا کیا رکایا جبرائیل انہیں پچی سریعتی میراج ماتے لکھے چھے کہ پیغمبر نے کہے چھے گھوے تم ہی آگڑ جاؤ تو پیغمبر کہے چھے کہ جبرائیل تمہیں ساتھے چالو نے خدا نی پانسے منے نہیں جاؤ جارتنا آئے سودھی لاویا تو ادوہ چھے سام آتے مکو چھو تو کہ ماری سکتی آئیں سودھی آوانی چھے آنا تھی جو آگڑ جاؤ نے تو ماری پانک کو بری جائی ہرے تمہیں جاؤ کہ آگڑ پا مر رستوں خبر نہ تھی جبرائیل کیے تو سریعتی میراج ماتے لکھے چھے کہ ایک لیلا رنگ نو تکھت آویو سبز رنگ کا تکھت سبزت لے لیلو انہیں تکھت ماتے پیغمبر بی تھا انہیں پچھی جبرائیل کیے چھے کیا تکھت تم نے خدا نہیں پانسے لئی جسے انہوں پر بیسی لئے اللہ نا رسول بلکل نزدیک گیا جا خدا ون تعالیٰ نو عرصت و عرصت لتکت خدا ون تعالیٰ نی بیسوانی جگہ عرصت و خدا ون تعالیٰ نی کرسی ہاتی انہیں تیاں پہنچینے عدد ساتھے اوبارے گیا انہیں پچھے خدا ساتھے واتو کری خدا نے جو یوں نہیں دیدار نہیں کریا خالی واتو کری اتنی واتو بگا مانے چھے کہ رسول اللہ میراج مات گیا انہیں خدا ون ساتھے واتو کری خدا نے تخت نی نزدیک گیا کبھی کوئی میراج نی بیان ماہیم سامبری ہو کہ خدا نے تخت اوپر پیغمبر محمد بیٹھاتا یا بیٹوانی جرد کری تھی یا بیٹوانی ویشار کہی رہو تو انہیں تو خدا نو تخت نبی محمد انہوں پر کیا تھی ویسی سکیے تو انہیں سامنے عزت تھی ہوا رہی سکیے انہیں خدا نو چہروں بھی نجویو فقط واتوش سامبری اللہ نا رسول جی ایک لاکھنے چوویس ہزار پیغمبر نا سردار ہوتا انہیں میراج نی باتتا ہے چھے پڑ پیر پوتا نا گنان ماہ لکھے چھے کارنکہ کالیج میں کدھو تو نے کہ پیرویں مانگی لی دو امام پاسے کے تھوڑا درمیں اگار وانو چھا لوکوں نے تو امارا ماتے سو لچوں اے جی جی نر جکرے جا گیا جی مانس بندگی کروا ماتے جا گیا جی نر جکرے جا گیا انہیں منماہ لرجیا چھے راتنا ستی وقت انہیں دلماہ لرجو انہیں در لگو در لگو تو سوارے اٹھوں چھے کائم ہی تھی جائی کوئی پڑ پرابلے بھاوے کوئی پڑ دنیا بھی مسکیل آوے سوارے اٹھوں چھے انہیں کھانے جاؤں چھے آو در جنہیں دلماہ راکیو انہیں راتناہ اٹھوں انہیں بندگی کری جی نر جکرے جا گیا انہیں منماہ لرجیا جی تینا عرض کورسی ہے بیسنا بھائی تینای سوڑ کرانی دے تینای خدا ونطالہ پتانہ عرض انہیں پتانی کورسی اوپر بیسار سے عزت ساتھے نبی نتی بیساریوں نبی محمد نتی بیساریا انہیں اوبا راکیا تھا ایک لاکھ میں چوویس ہزار پیغمبر نصر دار رہتا پر پھر کے چھے بے بندگی کرینے جی تھوڑا دھرمہ ودہ رہ دیوانو مانگی ہو چھے ایمہ جو تمہیں بندگی کروا اٹھ سو تمہاری زندگی آکھی انہیں مری جسو تو خدا ونطالہ تمہاری اتلی عزت کرسے کہ تم نے پوتے اوبو تسے پوتے اوبو تسے تم نے تیڑ سے انہیں تم نے پتانہ تکھت انہیں کورسی اوپر بیسار سے کہ جینا اوپر بیجو کوئی نتی بیٹھو جی نر جکرے جا گیا منماہ نر جیا جی تینا ارس کورسی بیسنا بھائی تینی سوڑ کڑانی دے سوڑ کڑانی نورانی دے لے کائا انہیں آکھی کائا نورانی تے جاوانی پچی بیجی کڑی ماں لکھے چھے یہ تم نے کیوں کہ مری جا پچھی نے پہلا سنچے کی روز بندگی کری انہیں مری جائے پچھی آپ نے خدا تکھت اوپر بیسارے تو یہ ولی دنیا ماں کی آ دنیا ماں کائی نہیں تو بیجی کڑی ماں پی لکھے چھے تے تو خاصا خجانہ مانسے خاصا آٹلے خوب بے حساب انہیں خزانہ آٹلے چند چھنا چی خزانو ٹریزر ہی سنکے چھے انہیں خاصا خزانہ بے حساب دھن دولت انہیں مل سے کہ انہیں قدرت آپ سے انہیں اٹلا ماتے کے بندگی کروا اٹھے چھے انہیں انہیں بندگی کری انہوں بدلو ملو جو انہیں تو بدلو کتلو تو بیک طرف بندگی انہیں ایک طرف آکھ دنیا تو یہ جی تھے تو خاصا کھجانا مان سے تینے قدرتی اتر سے تھار آسمان تھی نیامت اتر سے قدرتی اتر سے نہیں مانگے تو اتر سے نہیں مانگے تو چانس مل سے نہیں مانگے تو موقع مل سے انہیں قدرتی آگر وقت سے کیوی ریتے یہ جی تھے تو خاصا کھجانا مان سے تینے قدرتی اتر سے تھار تینے ساہ مپو کرینے جماڑ سے جماعتا دوراوے بار اتلو جو نہیں پر دھنی سلامت داتار سا کریمال حسینی پوتے ہیں انہیں ہیتھ سی محبت تھی جماعت سے انہیں اچھانے پوری کر سے انہیں کھوڑاو سے یہ دھنی اینو تھے یا سے کارن کی ہوتے چھنے یہ دھنی اینو تھے انہیں بے حساب خزانہ آپ سے انہیں پتہ نے تکھت اوپر بیسار سے انہیں پتہ نے کرسی اوپر بیسار سے یعنی کائیہ ایک لئے جسم نے نورانی کرسے یعنی سارا سارا نیامتوں آپ سے سارا کھجانہ آپ سے پتہ نے ہاتھیں جماعت سے انہیں اٹلوج نہیں کیم جماعت سے تو یہ جم ماتا دوراوے بار کہ جم ایک ماں پتہ نا بچہ نے دوراوے چھے نے وگر مائیں گے نانا بچہ نے کھورا کھاپے چھے یہ دھنی تم نے وگر مانگے آپ سے جتلی پیار تھی ماں بچہ نے دوراوے چھے اٹلوج پیار تھی نیامتوں ورسناؤں سے کیا رہے کہ تمیں جگرے جاگیاں آسو کیا رہے نئی جاگیاں ہو تو آپ گھرودہ باسواروں سوال تھے جائے چھے آپ نے آو 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 با نیواد کریے چھے ہمان نا آو با نیواد تھے جائے تو پی صدر دین نے بھی کوئی سوال کریے ہو سے کیا گینانوں میں تمیں اٹلی بدی رچنا کری نی اٹلی بدی سمجن بھری نے جاؤ چھو اٹلو بدو تمیں لکھو چھو نے تی چھتا بھی جو تمہارو کوئی مرید انہیں فالو نہ کرے تو انہیں سمجھے گا پی دی دی کہ بھی ہم آٹلو سواب چھے انہیں تی چھتا بھی جو انہیں دی مغمان نہ اٹرتو انہیں تمہارا گینان انہیں امام نی محبت کرتا بھی ودارے انہیں دنیا والی ہوئی تو انہیں بنے نہیں امام کرتا بھی دنیا کیاریک کیاریک والی لگے چھے امام کرتا نندر والی لگے چھے امام کرتا ایس آرام والوں لگے چھے پیر نے کوئی پچھوں کہ آم تھائی تو صدر دین آم تھائی تو تو پھر صدر دین نے چونکہ آوا مریدوں ہسے کھرا مارا کہ وہ انہیں اٹلو اٹلو سمجھا ہوں انہیں عمل نہ کرے جھرابی لاغنی نہ رکھے تو انہیں گنا نرچنا کرینا کی بیٹھا بیٹھا انہیں پہلی کریج لکھی کہ انہیں بھاؤں ماں آوی گیا تھا پھر صدر دین کی یہ وہاں اسمائلی منہ نتیج ہوتا ہے یہ وہاں اسمائلی نے سن کروں کہ جھر پتا نا امام کھاتا انہیں اٹلو سواب ملے چھے یہ لیوہ کھاتا اردے کلاک پڑی کلاک ایک کلاک دوٹ کلاک نی نندر بھی خراف کروا تیار نو ہو یہ وہاں اسمائلی راکے نے وہ سن کروں کی تو گنا نی پہلی کری لکھے چھے سوار نا چوگڑیا پھر صدر دین نا گنا نی چوپڑی سروات کرے چھے گنا نی اے جی اے بندہ تو اٹھے ہو نہیں اٹھے گروہ اگر نا جو تارو گروہ جیو تو ہوتنے سا کریم تو تو اٹھت پر تو تارا گروہ نے جیو تو نا تھی سمجھتو اٹھے نا تھی اٹھو تو نگرو چھو گروہ اگر نا چھو گروہ وارو نا تھی گروہ اگر نا چھو نگرو اٹھے گروہ اگر نا اٹھے گروہ اگر نا اٹھے اللہ اٹھے گروہ اگر نا اے گھر وگرنا بندہ اُلٹھو رہی ستو سجی رات آخری رات ستو رہی نکہ جوری جیو جی بانا نکہ سمر سات جیونی کوئی چندہ نہ کری بھائی تارا جیونی تنے کوئی چندہ نہیں تھی کہ تارے مری گیا پچھے نے جواب دے ہو چھے نکہ سمر سات ارے مری جائے تیارے لئی جائے آماتے سمر بھی لے لئی جائے بیرو اٹلو بھی نہیں کر پیر کیسے آخری رات ستو رہی نگروں مانس کے جنو گرو نہ ہوئی سمجھاو نار نہ ہوئی یا کوئی رات پیڑو رہی ہے تو دھلے پیڑو رہی ہے تُو نگروں چھو تا وہ کوئی گرو نہ تھی تا وہ امام حیات نہ تھی پچھے تیارے ستو چھو ساماتے اکھی رات سوف جیونی چندہ نہ تھی مری جتی وقت میں لئی جواب ماتے سمرنی جرور نہ تھی نکہ جوری جو جی بانا نکہ سمر سات پچھے تیارے تو یاد راک مولا جو منجیڑو تینی کے جے کے سبوڑے جاگن مولا جو منجیڑو یہ لے ساکریم نو راجی پو منجیڑو اچ لے راجی پو ساکریم انا اوپر راجی تھسے ساکریم اے روحانی بارک اوپر راجی تھسے جے کے سبوڑے جاگن جے سوارے اٹھینے کھانے آؤ سے یاد راک جو تمہارے ویچار کروانو ہوئے کہ مولا نے حضر ایماما مولا اوپر راجی چھے کہ نو جواب تمہارو دیل آپ سے کہ تمہیں سوارے کھانے جاؤ چھو کہ نو جو سوارے کھانے آؤ تا سو تو تمہیں چھاکریم انا اوپر راجی چھے یعنی ہماری پاس ایک خاتری چھے تیسا دردی نو سرٹیفیکٹ چھے کہ جے سوارے کھانے آؤ چھے انہ اوپر ساکریم بل حسینی راجی تھائی چھے مولا جو منجیڑو تینی کے جے کے سبوڑے جاگن پچھے کے جے سبوڑے نا جاگیا پھر صدر دن کے جے سبوڑے نا جاگیا لیکن کہ ہورا نہیں دیو جہاں سوارے نہیں اوٹ تو ہورا ہو ایٹ لے دنیا نہیں کھسی ہو تارا بھاگیاں میں نہیں آوے کیے سوارے نہیں اوٹ تو تارا گھر ماں تارا پریوار ماں تارا کٹو ماں سوکھ نہیں ہے ارے لاکھوں ڈالر ایزے پر سانتی نہیں ہوئی کٹو ماں کٹو ماں سانتی نہیں ہوئی پچھا سو پکار ماں پراببلیم سسے تارا پھتا ماں سریر ماں ایوی کتنی بیماریوں سڑتی ہسے کہ اٹلی چندو ہوا چھو تا تو کھائی رہی سیکھ تارا گھر ماں خوشی نہیں آوے کینے کیچے تارا گھر ماں سو آو سو سوارے نہیں اوٹتو تو کہ چھے سہ ہائی ہائی کندہ سہ ہائی ہائی کندہ ہتھا ہنی دہ جہ مہاری بھی نائے وطر مالا جو منجی اڑو تی نکھے جہ کے سبوڑے جاگن گرہ نیتیلی کڑی چھا سوارے نہیں اوٹ ساچو سوک جہنے کیوام آوے چھے تینے نہیں ملے کڑاچ تو سانجے جماعت کھنے آبی نے کما بھی لے وانو کڑاچ بے ساپ دولت بھی بیری کر لے پر جہنے سوک کیچے تارہ پاسے نہیں رئیے کہا تو بیماری ماں سبڑتو آئی کہا گھر ماں کلے سسے کہا پچھی اسانتیہ سے گھرنی اندر کہا اولا ترتیب سنتہاں سے کہا پیجا پروپلے معاویہ سے سوک تاری زندگی ماں تھی نیت کروا ماؤسے نہیں رئیے کاران کہ تُو سوارے ہٹی آو سو تارہ اوپر فرض ہوا چاہتا تُو نوگ نوچھو گروہ گر نوچھو کیے انہیں تاری زندگی بھر تارے ہائی ہائی کروں پڑ سے آگ سے ہائی ہائی کندہ انہیں ہتھو ہنی دا ہاتھ پٹک تو رئے ہائی ہائی کرتو رئے ہاتھ پٹک تو رئے ہائی ہائی کرتو رئے ہائی ہائی کیارے کرے مانس دوکھنے تکلیف ہوئی نے کیارے ہاکا رو نکری جائے کہ ہائی آکھم تھے یو آوی رہتے ہائی ہائی کرسے انہیں ہاتھ پٹک سے پیر کیچے یعنی زندگی ملکھو چھو انہوں نے تقدیر لکھو چھو انہوں قسمت لکھو چھو کہ آواتھا سے کھانے آو سے تو سوارے انہیں برباتھا سے کھانے نہیں آوے تو فید امام سا نے پھر صدر دن پچھی لکھوانو چانس مئلو اینی بھی کوئی پوچھیوں سے کہ پیر ماں باپ صدر دن ماں باپ پیر ماں باپ حسن کا وردین پیر ماں باپ تاج دین ہاں بدھا گناہ نو لکھی گیا جماعت کھانے آواتے گھنو لکھیوں نیا سو دیکھو کہ تو امام نے حیات سمجھتا ہو تو سوارے کھانے آو جو تو گروہ آ رو ہو تو جو گروہ اگر نہ ہو تو پچھی خدا حافظ کی تی چھتا بھی جو مریدوں نتی آوے کہ نہ ہوتا ہوئی کہ تی چھتا انہیں امام کرتا نندر والی لگتی ہوئی تو تو اینا باٹے تمہاری پاس ایک آئی چھے سید امام سا اے گنان ریچو یہ لکھے جو پتا نا گنان نی کری ماں کہ جو سوارے کھانے نتی آو تو یہ بد نصیب چھے کی یہ تو امام سلطان محمد صاحب ہے کی دو یہ تو اپنے فرمان بھی سامبریو حضرت امام سلطان محمد صاحب فرمانوے چھے کہ تمہو گھرہ نصیب وارا چھو کہ سوارے جماعت کھانے آو چھو انہیں امارا دیدار کرو چھو یہ تو فرمان چھے نہیں کوئی سوارے جماعت کھانے آوے چھے تینے امارا جاہری تینے امارا باتو نیم بننے دیدار نو فائدو حاصل تھائی چھے آتو فرمان چھے پڑھانے سروعات کن تھے کہ تمہو گھرہ نصیب وارا چھو کہ سوارے جماعت کھانے آو چھو نتی آو دائی تو نصیب وگرنا چھے آنے چھے نصیب وارا تو نتی آو دائی نصیب وگرنا سی دو مطلب کارڈوں نے تمہیں ان دو مطلب سامات دکھا دیئے نصیب وگرنا تو پیرے بھی لکھیوں کہ یہ بدقسمت نصیب وگرنا چھے تو نصیب وگرنا نے سن کیوں پیرے کوئی ساروں سبد گوتی ہو تو کدو کہ دوہا گرن چھے دوہا گرن نو مطلب سمجھو چھو گجراتی ماں یہ زمانہ نیندر نے آتی آرے بیوی مانیت آچھے کہ جے بھائی سوہا گرن ہوئی نصیب واری کیا بھائی انہیں جے بھائی سوہا گرن نہ ہوئی اطلی کہ جنہ سوہا گرن نہ ملتو ہوئی پچھ گم میں تے کارن ہوئی انہیں دوہا گرن کیے چھے دوہا گرن یہنا قسمت اطلاع مورا کہ یہنا لگن نہ تھا اسے کا زندگی آنکھی کماری کاڑی نہ کیے انہیں دھنی نہ ہوئی لو انہیں دوہا گرن کیے بھائی بدنصیب تو یہنا واٹے پیر گنان ماں لکھے چھے یہ جے تے دوہا گرن نی پھوٹے چھاتی دوہا گرن بدنصیب تے جیو کہ جے بدنصیب چھے کھانے نتی آؤ تو یہاں مالک کینی چھاتی پھاٹی جائیے تو سامپر جو آنے مطلب بتاؤں چھوں تے دوہا گرن نی پھوٹے چھاتی ساں واٹے پھوٹے تو کہ ساہ ویساری جے نیندج ماتی ساہ ویساری ساہ اٹھلے دھنی سلامت سا کریم ویساری اٹھلے بھولی جائنے نیندج اٹھلے نیندر ماتی اٹھلے آرام کرتی ہوئے تو سنکی اچے پیر کہ سوارے کھانے نتی آؤ تھی یہ جیوک یہ جیواتم یہ جے بھی چھے یہ دوہا گرن چھے دھنی وگرنو چھے میں تمہیں کدو نیند کہ جنے کوئی دھنی نہ ملے یہ دوہا گرن کیا وائی تو پیری بھی کدو نیند کہ نو گروہ چھو تو گروہ گرن نو چھو امام صاحب یہت کیا چھے کہ دھنی وگرن نو چھے یہ نو دھنی جنے میلو جن چھے سا کریم اینو چھے جنے یہ سا کریم نو نتی نے سا کریم اینو نتی وگرن دھنی نو چھے دوہا گرن چھے پچھی کہ چھے کہ نی چھاتی پھاٹے میں نے ایک بھائی کہتو کہ چھاتی پھاٹے اٹلے سنکی ہے میں نے کہتو گجراتی بھاس آئے بھی چھے کہ آ سبت وپرائی چھے انڈیا ماں بھی وپرائی چھے نتی وپرائی تو ہم نہیں تو گھنی پھیرے بیان کرتا ہو انہیں مانسو تے ہم بولے پھلانی مانا ماری تھی تھی کرشیوں لائگوں تو انہیں جے ہلر چھا تھا پچیس تریس مانسو مری گیا ہے وہاں ارے تمہیں جو ہوتنے پھلانا بھائی تو تمہیں خبر پرات سارا سارا نی چھاتی پھاٹی جائے گی ہم بولائے چھے سارا سارا نی چھاتی پھاٹی جائے گی کہا بچی بائیویں بات کریں ارے سو بات کریں بولی پھلانی بائیو پر کائی دکھ پیڑا کائی دکھ پیڑا سارا کا حیران تھا ہی اور یہ آپ بھی تھی سامری چھے نے یہ روتی روتی بولے چھے تو آپ نے چھاتی پھاٹی جائے گی ہم سو بات چھتما بولائی چھے اٹلے کہ اٹلو بدو دکھ پڑیوں کہ سارا نہ تہی سکیوں سارا کروانی تاکہ کھوئی بیٹا پیر کہ چھے کہ ایوو مانس امام ہوا چھتا تھا کھانے نہ آئے انہیں سمجھے لیو کہ امام وگرنوں دعا گرن چھے دری وگرنوں چھے انہیں انا اوپر کو اٹلا دکھ پڑوا جوئی قدرتی اٹلا دکھ پڑوا جوئی کہ تے سارا نہ کری سکے انہیں کیکیں چھاتی پھاتی جائی چھے اٹلا دکھ پیڑا تے دوہاں دنلی پھوٹے چھاتی انہیں اٹلا باتے کہ سا ویساری جے نیمد جماعتی دھنی میں بھولی میں آرام کرتی ہوئے ایوی آتما ایوی روئے ہو جیو امام وگرنوں چھے انہیں انا اوپر کو اٹلا دکھوں پڑی پڑی لے پہاڑ جٹلا بھی دکھوں پڑے تو پیڑ کے بنے چنٹا نہ تھی ساواتے کہ اکلی اکل بدھی انہیں بندو ہوا چھتا سارو نے نرسو یہ پاک ہی سکتو نہ تھی سارا ماں نے نرسا ماں تمیز نہ تھی کری سکتو وزیر اسماعیل گانگ جی ہاتا نے بہو مہن آتما تھے گئے پہلے مہنوں تھی یہ آپانا جیوی جاتی دکانے بے سو دندھوں کرو وچھوات کو کرو بدھی اپنا جو گھڑوں کام کرو انہیں بچھا رہے پچھے جارے گنان سامبریوں نے کھوٹا تارا تراجوان نے ڈانڈی مائک پاسن نے کاتلا کھوٹا تارا بھارے نے بدھی سامبریوں پچھے انہیں ایمان آویوں انہیں پچھے بدھوں دندھے وہ مکے دی دو انہیں جماعت خانوں بے وقت نو سرو کرو پڑ اٹلا بدا حسیارت ہے اسماعیل گانگ جی سانجھ دھوانا ٹائی میں جماعت خانے آوے سوارے بھی دھوانا ٹائی میں آوے پچھے تو نے گھڑی جنان نو نی بکو ہوا چی گھڑا فرمان نو آئے چاہاں مانات بہو اسی آرات ہو جنہ گڑ نو کیسری سنکھے وائی شے پر سوارے پانچ واغے جاوے ہو چار نے پنچا وانے نا آوے پانچ واغے آوے انہیں سانجھنا دھوانا ٹائی میں مہا پہ مکشی کامالا نے پوچھوں کے حاجلی کیوی چھے سوار نینے کتلا لوگ کو چھے جے بندگی کرے چھے انہیں بادی واسکت پوچھے پچھے اسماعیل گانگ جی نو نام آئے ہوں کہ یہ سوارے کھانے آوے چھے تو کہ نتی آو تو اسماعیل گانگ جی سوارے جماعت کھانے تو آوے چھے پڑ پانچ واغے بندگی ماں نتی آو تو بندگی نتی کرتو تو کی یہ خبر نہ تھی پڑا آوے چھے پانچ واغے یہ خبر سے کی موگی کہ مانے بندگی جسوں کیے کرے چھے نتی کرتو ہی کونے خبر گھرے کرتو ہوئے تو پڑا ہاں ہی پانچ واغے آوے چھے دعا نا ٹائی میں مہا پھو اس کو بلاو کی تیارے وزیر نو تھا ایٹلو مٹو پوچھت نو تو تیارے نو کھال اسماعیل گانگ جی ہاتا تیارے پڑ ایمان دار مانا ساتو ایمان سامر پیس کہی رائے میں مہا پوچھے چھے اسماعیل گانگ جی سبیر جماعت کھرانے آتے ہو تو کہ ہاں خدا بھی آوے چونکی کتنے بجے آتے ہو کہ مکھے تھی ریپورٹ ملی یہ تھی کتنے بجے آتے ہو تو خدا بھی پانچ بجے آتا ہو ایمان میں فرما ہوں کیوں چار بجے نہیں آتا بندگی کرنے چار باگے نتی آتا ہو تو تو کہ نا خدا بھی پانچ واغے آوے چھے تو چار باگے تو سنکرس مہا باگے وہ ستو رو چھے چار باگے کیے باپا نے سامر دائیوں مانت وہ بھی چاروں خوٹو بولوارو نہیں آمین کہنے کہ باپا نے خوٹو خوٹو راجی کری جی ساتھیں ساتھوں کیا واغوارو کہ خدا بھی انہوں ستو رو چھوں کیے سانہ چار باگے اوٹھیں پچھے تیار سے انہیں پانچ واغے کھانے پکھو چھوں کیے چار بجے ستا ہے نور کے ٹائم پہ امام انہیں پوچھے چھے نور کے ٹائم پہ ستا تو یہاں خدا بھی ان کیے نندر تو کروی جوئے نہیں باپا کیے وگر بند کی اتنے کیم لاتھا وانو کیم چھوٹکا رو تھا وانو تو خدا بھی انتہی جاسے کیے باپا نیسا میں ڈسکسٹ آئی شے خدا بھی انہوں بند باپا کیے وگر بند کی اتنے کیم لاتھا وانو کیم چھوٹکا رو تھا وانو تو خدا انتہی جاسے کیے باپا نیسا میں ڈسکست آئی چھے خدا بھی انہوں بندگی نہیں کروں تو بھی چھوٹی جاوانو کی اچھا یعنی امام نے خبر جنتی کیا سو بولے چھا بندگی نہیں کرے گا تو بھی چھوٹ جائیں گا تو کیا خدا بھی بندگی نہیں کروں گا تو بھی چھوٹ جاؤں گا اس لیے میں پانچ بجے جماعت کھانے آتا ہوں بندگی نہیں کرتا ہوں مہا پہ فرماو جو کون سکھایا ہے یہ سب کس کی آدھار پر تمہیں ایسی بات کرتا ہے کونے تلے کی دو کہ تو آوی بات کر تلے آو کونے سکھا روچے خدا بھی انہوں کی حسن کبیر دن نے سکھایا کی وہ اسی آر تھی کہ تو گھڑا گناہ نوائی چاہتا خدا بھی انہوں کو حسن کبیر دن نے سکھایا کہ بندگی کا کوئی ضرورت نہیں یہ کی میں خالی دو وقت جماعت کھانے ہوں گا دعا تذبی کروں گا تو آت دنیا چھوٹی جاستو سید جنت میں پھگی جوانوں کی پس ہی بندگی حکام کروں جنت میں کیا جلسہ چھے کی جلسہ اج نہ کروں کی جنت میں ورنن پیرے کروں تو سونا نی ہی تڑی نی روپا نا ستمب نی ساہو کستوری کیرہ گارہ نی یہ بہتو جنت میں اٹلو بدو آرام نی ہوراؤنے بہتو چھے پس ہی گھوڑ ماتھا گھڑ کری گھڑو چھے کے بات ہوں کیے کاری ماتھا گھڑ کرتا ہو رہی ماتھا گئے کھلے جاؤ چھو ہم نے حسن قبید نے کی روچھے ماتھا کہ حسن قبید نے ایسا بولا بندگی کا جرور نہیں ہے تو کیا خدا بھی ہم کو بتاؤ کار بلا کی باپا نے جانوان ممتی کو کہا مارو بیٹو ماری سامنے دسکس کر رہے چھے بھی جان تو مٹا مٹا آمینہ بین کرتا ہوئی بھلے پچھ ہم ملدہ کریں پر ہم تو دسکس کریں ماری سامنے کی باپا نے کہا تو کم کب بولا حسن قبید ہم کو سناؤ کی خدا بھی انت اکھانے کا پاٹ ہے باپ کے سناؤ امام نے خجور ماں پاٹ بھائل ہوئی آسان جی نو حسن قبید دن ماما پہ لکھی ہو چھے کہ آسان جی نر نکلن کی تکتے بیٹھا نر نکلن کے لئے دھنی سلامت داتا نکلن کیاں اتار آسان جی نر نکلن کی تکتے بیٹھا تینے تمے دسون دالو علیہ نے دسون دیو دسون دیوے تے سورگے جاوے اور سروے تھو تھا کی جی دسون دی سے تے سورگما جسے انہیں باقی بدھائی تھو تھا اکلے کھوٹا چھے کچھ رو چھے مدوئی جی مولا سینی نو رس نکاری لئی انہیں پچھ چھوٹا ودے میں تھکی دئی یہ باقی بدھائی تھو تھا چھے کی اصل تو جی دسون دی سے ہی سورگما جاوانا باپا کہا حسن قبید دن نے سچ لکھائے کی تو خدا میں کام بلتا ہوں گے جھوٹ لکھائے کہ بہت سچ لکھائے اس نے لکھائے کہ جو بھی دسون دیں گا وہ سورگ میں جائیں گا میں دسون دیتا ہوں خدا میں سورگ میں جاؤں گا پھر بندگی کھائکو کروں گی سورگما جاؤں چھے نہیں تو رمک دسون پوری چھے حسن قبید دن نے تاک چھے نہیں کہ دسون دیے سورگما جائے وہ دو چھو خدا دیو وہ سورگما جاؤں گا حسن قبید دن نے کھوٹوں کے دوے ہم کی حسن قبید دن نے بھول کری ہم کی امام سو کی امام نے کیوں سمجھاوئی انہیں دیکھو اسماعیل گانگ جی حسن قبید دن بہت ایماندار تھا بہت بندگی کیا تھا اس نے جو لکھایا وہ بلکل سچ لکھائے کی انہیں جو لکھوشے نے یہ بلکل سچ لکھوئے امام جھرائی کھوٹوں نہ ٹھی کیے تو خدا انہیں برابر نہ تھے بلکل برابر کیے اب ہم تم کو ایک بات بولتا ہے اللہ حسن قبید دن کوئی امام کہو جو انہوں سمجھ پڑتے ہیں حسن قبید دن نے ایک بات کہو اسماعیل گانگ جی کیے اگر تن نے کوئی ام کیے کہ آپ بیج چھے آپ بیج چھے آنے جمین ماں واویے تو آئی ایک دانہ ماں کی سیکڑوں دانہ ایک کھوٹوں چھے کہ ساچوں چھے واو واو ماتے آپ بیج چھے آنے جمین ماں واویے تو سیکڑوں دانہ پیدا تھا سی ساچوں کی کھوٹوں تو یہ خدا ان ساچوں تو ماں کیے تو بیج لگ جا جمین نے صاف کری نیما واوی دے پسی تو انہوں دھیان رکھوا نہ جا انہیں پانی بھی نہ پا تو سوکھا سیکھے یہ سیکڑوں دانہ تھا وانا ایک بیج واوی ہے وہ پسی انہوں دھیان جت رکھتو نتی پانی نہ تو نتی دھیان نکھوا جتو تو کیا ہوں گا اس میں ایک ماں پوچھے سے سیکڑوں بیج پیدا ہوں گے تو کہ نہیں خدا وین ماں پہ فرمایو بیج ایک ایسے لی بھی چلی جاوانوں کی اندر جمین ماں سیکڑوں بیج پیدا نہیں کری پتے خلاص تھی اور رکاپا جی کوئی جانور اینے کارڈن کھائی جاوانوں کی تو یہ تو برابر چھے تو پسی بیج نے کی دوں کہ بیج واوی آتی سیکڑوں بیج تھا اسے تو یہ خوٹوں ہو تو کہ نامالک ساچوں ہو تو ساچوں ہو تو نہیں تیس چھتا انہیں ساچے ودارے جر رہتی کہ انہیں پانی نہ کھوں انہوں دیان دا کھوں انہیں نگرہ نہیں کروی روچ جینے جو ہتو نے تو کیا یہ تو نہ کر تو یہ بیج سیکڑوں بیج نہ آپ پہ بری جائی کی تو کہ برابر چھے امام فرمایو دیکھو دس سندھ ہے وہ بیج ہے تو کہ خدا گنان میں یوں کا انہوں تھی کیے ماں آپ کے پیر کا گنان تم نے پڑا کہا ہے کیے گنان میں ہے کیے گنان میں ہے اسماعیل کے مایس بتاتا ہوں کی امام نے سامیہ آگ گنان امام نے سامیہ گنان بولے چھے امام کیے چھے تیر نے گنان میں لکھا ہے اور لکھنے والا صدر دین ہے کیے تم حسن کبیر دن کا ریفرنس دیتا ہے ہم صدر دن کا ریفرنس دیں گا پھجے ماں میں نے کیے چھے پیر نے گنان میں لکھا ہزینا کھتر کھیڑیے ہر دیل چھے نے ینے کھیتر بناوان ینے کھیڑا تیماں بوئیے دسوننو بیچ دسوننو بی ایماں واؤ تیمہ جھکر تانا پانی دیجئے یہ دسوننو بی واؤی ینے پچھی جھکر اٹلے بندگی روپی پانی ناکے ماں تیمہ جھکر تانا پانی دیجئے تو کھلی نیپج ہووے نیچ کیے جو تو تارا دیل میں کھنی سمجھتا ہو ینے دسونن روپی بی واؤ تو ہو تو پچھی تارے نے پانی ناکوں پر تیمہ پانی چھے بندگی تیمہ جھکر تانا پانی دیجئے تو کھلی نیپج ہووے نیچ کھلی نیپج اٹلے بے حساب پیدایس نیپج اٹلے پیدایس بے حساب پیدایس قوانی پر کیا رہے کہ یہ دسوننو بی نے بندگی نوں پانی ملے تو جھکر تانا پانی وگے پانی یہ بی سکا ہی جوانو تو بیو آویا اوپر دسوننو پانی دسوننو بیجنے جھکرنو پانی جو سے بندگی نہیں کرے گا تمہارا دسون کا بیج اسمائل گرانگ جی سوک جائے گا باپا کیے بے اب کیا بولنا ہے خالی دسون دے گا اور بندگی نہیں کرے گا واللہ وہ بیج بھی سوک جائے گا کیونکہ تم اس کو بندگی کا پانی نہیں دالتا ہے یہ پیر کا گنام بولتا ہوں بس آنے چکا تو پیر نہ گنام رجوا پیر نہ گنام تھی ہوئی پانی ہمیں مارے کیوں کروں خدا بین تاری واد ساتھ چکیے ہتیا سو دی منہ ماتو کہ دسون دیواتی سوار گے جوائی چکارے گنام نو پا تیمتو تو دن ہم بھی بولتا ہے کہ ایک دیج بہت ہو ہزاروں بیج پیدا ہوں گے پر دھیان داکھوں پانی نہ کوئی بھی تو ہوئی چھے لیکن دسون بندگی جی چھے پانی چھے پچھے نے قسم کھا دی کہ خدا بین آج ہماری آنکھوں کھولی چھے ہمیں ہوتا ہمیں پرومیس کرو چھوں کہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک دیوات سے ہوں نہیں آوے کہ جدیو سے ہوں بندگی نہ کرو بہت سیدھی آتما آتی ہمیں پچھے نے بندگی سرو کری ایک دیوات مری گیا تیا سری چوکیا نہیں ہمیں مری گیا پچھے حضرت امام سلطان محمد سائی کی دو کہ وزیر اسماعیل گان جی نے آتما بہو چھی آتی تے پار اتری گیا تے ہماری پاسے چھے تے ایک لو پار نتی ہو اتروں دس ہزار جیوانے پار اتری گیا دس ہزار جیوانے تارنار اسماعیل گان جی ساماتے کہ پچھے نے سدبودھی آوی گئے کہ بندگی وگر نکام ہو چھے جیوانے امام پاسے لے جو ہو ہوئی تو یہ ناماتے بندگی جھروری چھے ملی نو پیر صدر دین ماباب ہندوستان مابیا پیچھو تیر ورس ہتا ہو پیچھو تیر ورس ہتا ہو پیچھو تیر ورس ہتا ہو پیچھو تیر ورس ہتنے ایک ماہ سا آجنا زمان آما تو حالوہ چالوہ ما بیچار کرو پڑے ملو سو ورس میں یومر کو نیکے بھائی محالے گئے موسکل تھی ہروی ہروی آلت ہو ہوئی دیکھا تو نو ہوئی کان کچا ہوئی آت کچی ہوئی پت کچا ہوئی بدوی کچو ہوئی پہلی پیچھو تیر ورس ماہ جوان جوہا ہتا ہندوستان تھی چالی ہیران تھی چالی نے ہندوستان آئی وہا ہنہا ہے گامو گام فیرہ گامو گام جیا بھونت کھئی رو تیر ورس HR کہ سارا کامنا ماتے اپنے گھرے تھی جماعت خانے آوئے تو گھرے تھی جماعت خانے آوانوں کروڑ جگن نا پون ہمونوں کو جگن کرتا کوئی جگن پندر دنوں ہوئے کوئی جگن ایک مہینہ نو ہوئی ڈوڑ مہینہ نو ہوئی یہاں جگن میں ہجاروں مانسوں نے خورا ہوئے آکھو دیواز بھگوان نا وکان نا بھکتی نا بدو تھتو ہوئے یہ آکھو جگن جے تھا انہیں ہزاروں لاکھوں نا خرج تھی یہ جگن سواب ہندو لوگوں کی اتلو بودشے کے لی کوئی لیمیٹ نہ تھی پیر کیے کہ تمہیں جماعت خانے جاؤ امسا میں چالی آئے اکج مند امسا میں چالی آئے اکج مند تو کٹلو سواب تھا ہے پیر سردر دیم باویس ورس ہندوستان ماریا پچھے انہوں اچھا کے کوئی امام نے ملوا جاؤں پوڑوں سو ورسے آئیوہ باویس ورس ریا ستانو ورسنی عمر تھے سنچری ماں ترنج باقی ہاتا جماعت نے پیر کیا چھے کہ ماری اچھا چھے کوئی امام نہ دیدار کروا جاؤں ایت لیمت کری کہ پاچھے چالی نیران جاؤں جماعتنا بدر کوئی راؤں پتہ نے لے لی دا پتے کارساجی لی دی جماعتنا پروبلمز جائنا پچھے کوئی امام نہ ملاکات جائنا بدا ریپورٹ آپیس پیر پگیچ چالی نیران نکریان ستانو ورسنی عمر چھنگل نا رسطہ ماتی جائنے تو کاتاو لگی جائنے سردی ماں چامڑی پھاٹی جائنے کپڑا ایک نیک کھاوا ماتے کائنی نیر تو پندر پندر دی تو بھوکھا جنو پڑے جارنا پاندھڑا کھاوا پڑے جارنا پاندھڑا پچھے دیل مانے نہیں تو پیر پوتے کیے چھے کہ مارو من گلی پھیرے کیے کہ ہمیں تو چکراؤ سے پڑی جائنے ہمیں چکراؤ سے پڑی جائنے ہمیں چالی نیسک تو من نے مجبوط کروا ماتے پیر پوتے لکھے چھے کہ لاکڑا نا روٹلا بناو تو کیوں لاکڑا نا لاکڑا نا روٹلا بناو مارا پیٹ تھی بانتو اور نے کہتو کہ جو روٹلا چھے آپ نے خاص ہوں کہ من نے سانتی تا اکلا ماتے لاکڑا نا روٹلا بناو من نے سانتی دیوا ہندوستان تھی ایران سٹالو ورسنی مرے گیو ہمیں امام نا دیدار ماتے نکرائیے تو میں ویچار کرو کتلو سواب تھی ایک ایک قدم اوپر کتلو سواب ہمیں نو مہینہ چاہی لے نو مہینہ سودی چاہی لے چالتو جائے چالتو جائے بھلے پدنا سو جا چڑے کہ بھلے چکر آوے گے بھلے پری جوادی بھی حالت تا ہے بھوئی خونے ترسو امامنا گھر طرف جائی چھے ہمیں جہاں امامنو گھر ہوئی چھے انہیں سو کے بھائی خبر چھے در کھانو امامنو جہاں گھر ہوئی انہیں در کھانو کے بھائی یہ در کھانا طرف جائی چھے انہیں کتلو سواب تھا تو تمہیں کلپ نہ کرو تمہارا دماغ نی تاکات کھری کی انہیں سواب نو انداز کرو کہ انہیں کتلو سواب کیوں سے چالی چالی نی بھوک ترسو ایٹی نی امامنا گھر سودی پہنچیا بے وقت امامنا دیدار کہی رہا کونے پیر صدر دی نی آپرنے خبر نو تھی سلطان محمد صاحب پتہ نا فرمان ما فرماویوں کہ پیر صدر دی نی جاہر ایمان فقط بے وقت ہمارا دیدار کریا چھے فقط بے وقت بے وقت امامنا گھرے گیا چھے در کھانا اوپر انہیں دیدار کہی رہا چھے آنکھ ہی زندگی کتلا ورسنی تو ایک سو نی غگری سو ورسنی زندگی ماں بے وقت امامنا دیدار کریا پڑی دیدار کیا بات آئے ایک کی ایک قدم نو سواب تمہیں گڑوں نے انہیں کھلپ نہ کرو کہ پیر کیم پوئی چاہا سا ایران کٹلی تکلی پوویٹی انہیں کٹلو سواب انہیں میڑویوں سے تیارے ایک در کھانو تھیوں تیارے امامنا دیدار تھیا ہمیں گنان تامرو یہ جے کوئی گجارے وقت سوار پیر گنانو اپنا ماتے لکھے چھے ہمارے سکہ بدو کیوں پڑے چھے گنان نو مینن سمجھوا ماتے داکھلا سمجھوا نی جرور پڑے چھے یہ جے کوئی گجارے وقت سوار برکت ہوئے اسے انانت اپار آپ ایلی کری چھے کہ جماعت کھانام آوی نے سوارنو وقت جے گجار سے دعا تصوی بندگی کر سے تینا دھندامہ برکت تھسے کٹلی تو کہ برکت ہوئے اسے انانت اپار انانت اٹلے حصہ وگرنی اپار اٹلے پار وگرنی انہا دھندامہ اٹلی برکت تھسے کہ پتے گھنی نہیں سکے اٹلی برکت کا تو کہ سوارنو وقت جماعت کا نام گجارو چاپلی کری چھے جے کوئی گجارے وقت سوار برکت ہوئے اسے انانت اپار پچھے کیا چھے اور بھی درجہ ایسا بھائی خالی دندامہ برکت کا اٹلوج نتی سواریں کھانے آوا تھی یہنا سیوائی پن چھے یہنا سیوائی پن کائی چھے سوچے تو کہ اور بھی درجہ ایسا بھائی سات وار برکھانوں کروا جائی خالی ایک وقت دوڑ کر لگ سوارے کھانے آوے تو پیر کے چھے دندامہ برکت تو چھے یہنا سیوائی پھائی دو چھے یہ چھے کہ ہندوستان تی چالی نے ایران جین ایمان میں دیدار کرے ایک وقت نہیں سات وقت جائی انہیں سات وقت ایمان میں دیدار کرے ایک وقت سوارے کھانے آوے اور بھی درجہ ایسا بھائی سات وار برکھانوں کروا جائی منہ کہ سات وقت جوانوں سوارے کھالی ڈوڑ کر لگ کھانے آوے میں چارتی سالہ پانچ آوے چارتی سالہ پانچے نیاز پینے مہی ہو جائے کہ سالہ چارتی سالہ پانچ آوے ایک کھل لگ مہتے آوے انہیں ایک وقت تھائے کہ سات وقت ہندوستان تی ایران جاؤں درکھانوں کروا سات وقت پانچا ہوں ایک نو سواپ میں تو پیرے گنان ملکوں نے تھوڑا در میں اگر واتا بدو لگی گیا کہ سات در کھانا نو سواپ آوے سوارے کھانے تو وہ لو مجاک ماما نے کیا چھے کہ آپ نے پچھے ایک دیوستما سات وقت باپا نہ گھرے جائیں تو باپا دروا جو کھلے کیا تو نورو چھے حرام کرے چھے گھڑیے گھڑی آوی میں کیے ایک دیوستما سات وقت کیے وہ لو پیر صدر دن باویس وقت ایک وقت گئے تو دروا جو کھلی گئے آپ نے دیوستما سات وقت دیوستما سات وقت دیوستما جو باپا گئے جا ہی لو آواز کے میں نے بھی جا گھرے کام سے وہ نہیں چیئے کیے میں گناہ ماں کے تریجی کری کیا بہلو ہے جی وہ بیچ کری تو بہلو پہلی کری تو میں ساملی کہ جی کوئی گجارے وقت سوار برکت ہوئے اسے انمت پار بی جی کریما کئے اور بھی درجہ آئی ساملی سات وار درخانوں کہو جائے پہلی درجہ بیٹیاں ہوئی بیٹیاں ہوئی نرجی کو نردھار ایسا فواب ہے وقت سوار بیٹیاں ہوئی نرجی کو نرجی اطلاء امام نے نر کیا زمانہ passado بیٹیاں ہوئی نرجی بیٹیاں نرجی کو نردھار کوئی نہ پڑ آدھار وگر ہم نے کہ کوئی پریسیڈنٹ کے چیئرمن لے جائے انہیں کہ خدا بھی نہ پھلانا بھائی کے پھلانی بھائی چھے نہیں کوئی میڈیا تھو نہیں ڈائریکٹ ندھار تمہیں پتیج جیانے پتیج ملہ امام میں ایک وقت نہیں سات وقت ملہ بھیٹیا ہو انرجی کو ندھار ایسا سواب ہے وقت سواب اندامہ برکت سات درخانہ نو سواب انہیں سات وقت امام نو دیدار نو لاب کھالی ایک وقت سوارے جماعت کھانے آو آما تھائیں دیکھیں تو جامت تو دیوست آوے اڈھار آلم بھیری تھے وہ یہ ماں پڑا کھو جاؤو بھی ہوئی بھی آلم نا ساتھے پیس سدر دن موڑا گروب ہوئی اپنو پیر چھے دنے موڑا گروب رکھے رکھا تاری امت دیت ہو گئے تو پیس سدر دن سامنے اوبا ہوئی دنی سلامت داتا رہی ساتھ کتاب لیا بدائینا کاران کے چوپڑا لکھائی چھے فریستہ ہو لکھائی چھے تمہیں جے کرو چھوئی تو قرآن بھی کیے چھے امام بھی کیے چھے گنان بھی کیے چھے بدائی کیے چھے اور نیاں سو دی پیروئے تو چوپڑا ماں لکھائی چھے سو تو کہ پانے پانے جیوتارا پاپ لکھانا مہ درم نو اکشر نسو جے کیا بھو لکھائی نو ہوئی تو ہی ساتھ کتاب فتو ہوئی نیا تو پیسہ در دنوں چوپڑا تو بہت ساروں اکار گینے دے کہ گنوجنو تو کہی رہو بہت اماندارا تھا تو ماں پوچھے پیسہ در دن تم کتنے سال جندہ رہاں دنیا میں خدا بھی نے ایک سو انیس سال پچھے باپا بدو پوچھے کہ کٹلی دعا پڑی کٹلی تصدی کری کٹلی بندگی کری پچھے امام پوچھے پیسہ در دن ایک سو انیس برس کی عمر میں تم نے کتنا در کھانا کیا در کھانا کتلا کہی رہا جائر امام امام نا بنگلیجے نے کتلا دیدار کہی رہا خدا بھی در کھانا کہی رہا سلطان وعدو فرما جے کہ پھر صدر نے بے وقت جائر امام امام نا دیدار کہی رہا آسان نہ تنے آیتی آل ہنجائی تو تھائی خدا بھی در کھانا کہی رہا بس سو گھا خدا بھی بس تیسے دن وارو پتی مکھینو مکھی در آب کیے کیا سا ساں مکھی تا تو گا خدا بھی زہیر مہتو کی بھئی تم خیل کا مکھی 또 گیا کسہ در میں کا مرد ہے تو گا خدا بھی تم نے مکھی کتنا در خانا کیا کہ خدا بھی برابر یاد نتیکھی در خانا تم نے کیا اور تم کو یاد نہیں ارحل سدر نے تر står جواب دیا دو در خانا کی تم جواب نہیں دے سکتا کہ خدا بھی بہت امام apprentices گئیو رہو نہ تیکھی اس میں کن سی بڑی باتیں گننے کی اندازہ بتاؤ کتنا کیا کی خدا بین لاکھ ڈوڑ لکھ کہی رہا ہے کلا جوہداری بھی کہی رہا ہے لاکھ ڈوڑ لکھ درخانہ تو کہا خدا بین اتنا درخانہ تو کہا تاوہ گروہ جیسے باس ایک سو گری سورس جیو انہیں بے درخانہ کہی رہا ہے تو کس لاکھ ڈوڑ لکھ تھے خدا بین کہی رہا ہے کہ حساب تو تو ہم نے ہمنا پوچھا ترلے خبر پڑی ہمیں تو کلکولیٹر لینے بیس کہ ہوں بیس ہو تو کہیں حساب کری دوں کی کن کی اٹلو موٹو حساب تو کیا روز سوارے مکھیتوں نے کھانے جاتا ہوں کی انہیں ساتھ درخانہ روز نہ تھا روز نہ ساتھ روز نہ ساتھ روز نہ ساتھ مہینہ نہ تلا ورس نہ تلا انہیں ہوں ایسی ورس کے نیو ورس کے پنچان ورس جیو تو رہی ہو ہمیں تو ٹوٹل کر مہاری پاس ہی گناتری نکل کی ہے پیر نہ پوٹا نہ دے انہانہ لاکھو کان بندگی تھی مائیو تھوڑا دھرمیں اوگاروانو چھے تھوڑا دھرمیں تھوڑوں کرے تو جاجو دے ڈڈ کلنا کے سوا کلنا کے ایک کلنا کھانے آوے ساتھ درخانہ نو سواب دیکھی پر ساتھے ساتھے یہ بھی لیکھو آج سواب لیکھو نے انہا ساتھے چکڑی لکھی اے جے کوئی چک سے وقت سوار انہے جے سوار نو وقت چکی جسے اینہ ماتے تو کہ جے کوئی چک سے وقت سوار بندگی نہ تھائے اس دن مجار کہ تیدیو سینی بندگی بہی گئی کیے بندگی نہ تھائے اس دن مجار اس دن پاتک لکھیا جائے پاتک اٹھ لے گناہ ہو اس دن پاتک لکھیا جائے بلکت جائے سب دھندہ آمائے کھلو کھلو لے خوپی ہے کہ نکھی آئے وہ تیدیو سینی بندگی گئی تیدیو سینی نا گناہ نی نوندری کر خدا انہے نا دندہ آمائے بلکت جائے سب دھندہ آمائے اے جے کوئی چک سے وقت سوار چک سے اٹھ لے چکی گیو جے کوئی چک سے وقت سوار بندگی نا تھائے اس دن مجار اس دن پاتک لکھیا جائے بلکت جائے سب دھندہ آمائے آپ نے اٹھ لے دندہ کہی رو آپ نے کیوں جائے کہ برکت وگر نو دندہ چھے فلانا بھائی یہ وہاں برکت نہ تھی رہی برکت وہی یہ تارا دندہ آمائے تھی کارانا کہ آجے سوارے تو کھانو چک چی کیوں تو میں تو ہمارا ہیدر آباد ماں کی دوں میں نے مکرد صاحبی کہتو مستر یہ اکلا اکلا سوارے آوانا فائدہ ہو تو میں بتاؤ چھو گنان بتاوے چھے پیر بتاوے چھے مکرد صاحب اکج رسطو چھے کہ اپنا موٹا ہوں پہ لے آوئی بندہ آوئے اپنا لیڈروں سامینی لائنوں چکار ہوئی میں کہتو موٹی جماعت میں پانچ ہزار نی جماعت تمہارا پاڑ اٹلے دور ہوئی سا پانچ وارے ترون شار لائن کرتا ہو تمہیں سوارے خالی دس مانت بھی اوپر نہ بیٹھا ہو بدو خالی خالی ہوئی تو مانسوں نے تھائی کہ فقط جماعت جاوئے آ لوکوں نہ آوئے تو میں کہتو آ لوکوں ماں تمہیں ایوی چیز موکو کہ تمہیں آوئے آوئے جاؤ جو ہی آوئے نی میں کہتو تو آ لوکوں نے من ترسے کہ اوڑا موٹا موٹا لیڈروں آوئے چھے اپنے نہ جائیں کٹلو خراب کیوائیں تو یہ مہنا دل ماں ترسے نی ہی بھی آوئے تو ہیدر آباد نی کاؤنسل نی میٹنگ ماں پریسیڈنٹ آتا حسین بھائی لاخانی یوں ڈیسیسن لے وام آئے ہو کہ آج چی جھکلا بھی کاؤنسل نا میمبر ہو چھے بورڈ نا میمبر ہو چھے یہ بدھائے انہیں پابند کروا کہ سوارے جماعت خانے آوئے چھے آوئے چھے اور موڑا موڑو دعا سرو تھا اتے پہلا بھی جاؤں پہلا پاچ میں سرو آتما موڑا موڑو بلے تمہیں سوار چار سارا چار پوڑا پاچ پاچ بڑا موڑا موڑا دعا سرو تھا کیا رہا ہو در ایک اوپر فرچ کیا سوڈی آو باپا نے پدراملی تھا ہدر آباد موڑا تیا سوڈی تو آو چھے پاچ میں سوڈی کر سوڈی لاغشی جندگی ماتے نہیں پر آو تی پدراملی سوڈی کیے پدراملی نے اٹی ورس کنی کا ایک بار آتی تو کیا پدراملی تھا تیا سوڈی تو چکس کی پرینجن نے ایک خاتری ہے تھی کہ ترانو ورس مات اپائنمنٹ تھی چھوہ مہینہ کیا چھے در ڈی ورس میں چانس ملی جائے قیداج کیے تو بھی پراملے نہ کی تھی پچے کہ بدائے پابند کیا بدائے چیرمنوں ممبروں نے بولا ہوا کہ تم مکھی کاموڑیاں ٹوڑی نہ بدائے جماعت نہ مکھی کاموڑیاں یون تمہارے بھی آو اوپڑ سے کہ تمہیں نہیں آو تو جماعت کیا پی آو جماعت میں کیا پی آو تو جماعت میں کیا لوگیں مطلب ہے نفی پچے بدائے نے سمجھائے ہو بدائے نے پاکا کہی رہا انہیں کیا صحیح کرو آما کی کہ میں آو سنکر انہیں پرامیس کرو چھو انہیں جو نہیں آو تو انہیں کو انہیں چھو کہ قداج بھائی کوئی ماندو ساجی ہوئے انہیں نہ آوے بارگام گی ہوئے انہیں نہ آوے بھائی دھندہ خطر کیا جبوں بھی پڑے تو کہ سنکر ستے ناماتے بدائے نکی کرو انہیں سروانوں ماتے نرنی علی دو کے جے انہیں بارگام گیا ہوئے کہ تاو چڑھی گیا ہوئے کہ ماندگی آوے یوں کوئی پرسنگ بنی گیا ہوئے انہیں ایک آد دیو سنوہ آوے انہیں پانچ روپیہ فائن انہیں پانچ روپیہ پانچ روپیہ جور مانوں کی انہیں پچھے پائیسہ جمع تھا انہیں آپ نے کوئی سارا کام آوے پر تو نکی تھے یوں انہیں مانس آوتا گیا کھانے لیڈر انہیں جنہیں جمع تھا ہوئے انہیں پانچ روپیہ انہیں پانچ روپیہ مکھی کھا مڈی آوے پھلان آوے مدھا آوے چھے سیکرٹری میمبر شیرمینو تو جب آد دی آوے مانڈی گئے پانچ سمیدنہ سو دی حاجری دو زبر دفر ایک آڈ رہی ہو ایک آڈ ورس پچھی جوئی ہو تو بودو بند تھائی ہو اور جونی جی حالت تھی پچھی آوے گئی پچھی ہوسین بائے لکھانی تو مہارا کے سڑام آبی تھا ایک آج لے مونہ پوچھوا گیا پرسیڈنٹ آبودو بند تھائی ہو آہ سو سو تھی تاہمین اسکیم کاٹی تھی تو کہ ہاں کی ہمیں بند کرووں پیڑوں کی اور میں کہ تو باپا نہیں پدرہ ہم نہیں سو دی چالوں راکھوانی ہے تھی میں آہ چھو سات مینہ ہمیں بھانگی گیا با دو ہی تو کہ ہمیں گوٹاڑا تھے گیا گوٹاڑا سو دے کھانے ہمیں گوٹاڑا ہوئی کھائی تو کہ نہیں کہ ہمیں سو توں کی پچھے کیے پہنسل لوگ کلرک ہے تو نینے میں کہتا کہ جی نوہ اوے انہوں تارے دیان ما رکھے لیوں ریجسٹر بناوے جی نوہ اوے دیان ما رکھے لیوں دیوستنا بھاگ ماں گھرے جی ہم نے کہوں کہ آج تو نتی ہے پانچ روپیہ فائن نہ کیے تو بیچارو کلرک جی نے لیاوی روز ریکارڈ راکھے آج کونڈ نتی ہے وہ آج کونڈ نتی ہے پچھے سن تھا تو تم نے خبر کہ وہ لوگ کلرک جا تو سیکرٹری ساہب پاسے کوئی بھی ایک عہدے دار پاسے سیکرٹری ساہب تو گیا تو میں میڈیو سے آوطار سے جماعت کا نے دس روپیہ آپ ہی دیو کیے تو سیکرٹری ساہب گھرما جائے کیوں مہینوں چھے آج تو کیا مارچ مہینوں چھے کیے سیکرٹری ساہب گھرما جگیا انہیں دیک سو نے سائٹ روپیہ لے ہوا دس روپیہ دے دیوست نتی ہے ہوئے نا انہیں ایک مہینہ نا ایڈواز ڈوٹ سو روپیہ کیے ساہب تا مہینے میں یا ہوئے نورے کارڈا کھلی ہو کیے منہ کہ تم نے یقین نہیں آوے مسنری گھرنا لوگو یہ چھو مہینہ نا ایڈواز آئی پا کیے نو سو روپیہ نہیں جاؤ کیے حیران کرو انہیں ماتھا گھڑ نہیں کیے روز آئی نوباریوں لاؤو پانچ روپیہ اٹلے سون کیے آئی نو سو روپیہ چھو مہینہ نا جانیے واری دی جون سی دی آووو نے جولائی نی تری ترے گاو جو جاؤ آئی آم آمارے سون کروں کہ آئی سکیم کیا چالے کہ آ اپنا کھوڑا بھائی نے کون سمجھاوے کہ پیر تھائی کا ایمام تھائی کو مسنری ہو تھائی کا مکھی کا مڑیا تھائی کا آوے سون کر سون کیے دل ماں بھاؤنا آوے توج تھائی ہم سے باقی کوئی سمجھاوی سکسے نہیں سرحاج نا پور تو آپ لو ٹائم پورو تھی ہو آو تی کالے ہوتا اپنے کیم بندگی ماں بیسو کیا طریقہ تھی بیسو انہ کیوی دیتے بندگی کروی ہے نہ طریقہ سمجھاوی مولا پاسے دعا مانگئے یا نور مولانا سکریم الہسینی حاضر امام تو جمل جماعت جکل مسکیلہ سان کر حاضر امام تو جماعت میں عبادت بندگی کروانی عالی حمد دے حاضر امام تو جماعت میں دسون سکریت پورا رنک عبادت بندگی ماں تارو نورانی دیدار نصیب کر گل جماعت کے خائن زندہ سلوات